اسلام علیکم ڈیئر یوزر شوز کے شاپ کے حوالے سے اس ڈیمو کے اندر آپ کو خوشحام دے اس میں آپ کو میں چند چیزیں بتانے چاہوں گا یہ انوینٹری کے اندر ہم سب سے پہلے جاتے ہیں اور وہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے اپنی پروڈکٹس کو کسے منیجز کرنا ہے یہاں پہ یہ کچھ سکولز کے شوز کے حوالے سے کچھ ڈیٹا ہے جو کہ یہاں پہ پہلے سے موجود ہے آپ اس میں بارکوڈ ابھی نہیں ہیں آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر بارکوڈ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کے اپنی کسٹمائز پروڈکٹس ہیں جن کے بارکوڈ نہیں ہیں تو آپ اپنی مرضی سے فار ایک جنپل اس پروڈکٹ کو ہم نے ڈبل اکل کیا اور یہاں پہ آپ نے کوئی پروڈکٹ کا نام دیا so آپ نے یہ پروڈکٹ کا بارکوڈ دے دیا اور اس کو سیف کر دیا اور اس کے بعد یہ آپ کا پروڈکٹ آپ نے اپنے بارکوڈ کوئی بھی اپنی سیریز آپ دیفائن کر سکتے ہیں جو کے پروڈکس اور اس کے بعد آپ اس کا بارکوڈ کا جنرائیٹ بھی کر سکتے ہیں جو کہ اس سوفٹر کے اندر ایک فیچر ہے جو کہ بارکورڈ جنریشن کے حوالے سے ہے یہاں ریپورٹس کے اندر ہمارے پاس ایک ریپورٹ ہے جو کہ بارکورڈ کے حوالے سے پرنٹنگ اور جنریشن کا کام کرتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ انوینٹری سنگل بارکورڈ ریپورٹ ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اپنا بارکورڈ جو وہاں پہ ہم نے دیا تھا سبمیٹ کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی اس کی ساری ڈیٹیلز جہاں پہ لے کے آئے گا سو یہ اے آرزیٹ لیبنین یہ کمپنی کی انفارمیشن ہے جو کہ آپ اپنی کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں ساوٹر کے اندر ہی یہاں پہ فار ایگمپل ہم اس کو بھی سیٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں جی بارٹا شوس تو یہ بارٹا شوس کے نام سے یہ ہو گیا کنٹرول اس کیا اس کے ساتھ ہم نے سیو کر لیا اگین واپس ہم ریپورٹس کے اندر آئے اور ریپورٹس کے اندر ہم نے وہی انوینٹری سنگل بارکوڈ ریپورٹ یہ ہم نے بارکوڈ اس کے اندر وہی ہم نے دے دیا سب میٹ گیا تو ہمارے سامنے یہ بارٹا شوس کا اس طریقے سے آپ اس کے اندر دے یہ بارکوڈ آ گیا یہ اس کا پروڈک کا نام آپ اپنے مرضی سے کوئی سار دے سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر کام ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں دوسرا اس کے اندر جو ہے کہ آپ کسی کی پروڈک کو سرچ کرنا جاتے ہیں تو اس کے کئی طریقے ہیں پار ایزمپل ہم سرچ کرنا جاتے ہیں بلیک شوس بلیک بلیک اور سکس سائز کا شوس دیکھنا جاتے ہیں بارٹا کا دیکھنا جاتے ہیں یہاں پہ ہم ایک سیٹنگ ہوتی ہے جو کہ ہم دیتے ہیں ٹائپ اور اس کی کیٹیگری کی سرچیں یہاں بھی ہم اس کو بارٹا سرچ کریں گے اور یہاں بھی ہم کریں گے اسکول شوس تو یہ ساری سرچنگ کر کے آپ کو مطلب ڈیٹا کو شاٹ لیسٹ کریں ادر وائز کچھ اور سافٹرس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ڈراب ڈاؤنس ہوتا ہیں لائک میں آپ کو دکھاؤں گے جس طرح یہ ڈراب ڈاؤنیں آپ یہ سیلیکٹ کریں پھر وہ سیلیکٹ کریں کلر سیلیکٹ کریں یہاں پہ بڑا ایزی اور کمفرٹ کے ساتھ آپ جس طریقے سے آپ سرچ کرنا جائیں جس طرح گوگل سرچیں گے آپ ایک ہی لائن کے اندر چیزیں لکھتے ہیں اور گوگل آپ کو اس کے حوالے سے سجیسنس دے دیتا ہے کہ آپ نے اس میں سے کیا چیزیں جو کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے اندر آپ لکھتے جاتے ہیں اور وہ اس کو شاکلس کر کے آپ کے سامنے لیتے آتا ہے تو اسی طرح یہ گوگل کے فارمیٹ کے اوپر ہے اور اس کے اندر جس ایک ہی جگہ بھی آپ کو ساری سرچنگ کے فیسلیٹی مل رہی ہے بجائے کہ آپ الگ الگ سیکشنز میں جائیں الگ الگ چیزوں کو ڈھونے اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو یہ ایک تو طریقہ دوسرا اس کے اندر طریقہ ہوتا ہے کہ کہ آپ پرٹیکولر کیٹیگری کو سرچ کرنا جاتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ ہے یہاں پہ جیسے میں اس کولم کے اوپر لکھیا یہ پن آتا ہے پن کے اوپر میں نے کلک کیا ساری کیٹیگریز میرے سامنے آگئی تو میں فار ایک جمپل اس کو سرچ کرنا جاتا ہوں تو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ جوگر کی ساری پروڈکٹس ہیں جو سرچ ہو کے میرے پاس شاٹ لیس کو آگا گیا آپ آل کریں گے آل کے اندر آپ کو ساری کیٹیگریز اسی طرح ٹائیپ کے اوپر ہے کہ آپ کردفرنٹ ٹائپز کے اندر جوگر ہے یا پپی ہے پمپی کو آپر ککچیا تو ساری پمپیز ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے آپ کے سامنے آگئے پھر آپ نے اس کے اوپر کلک کیا آپ نے کہا کہ مجھے صرف امپورٹٹ چاہیے تumesجو بھی ہے اس کے اندر جو آپ فرٹیکھیں وہ آپ نے آپ کے سامنے آگا یہاں بھی آپ نے پھر لکھا کہ مجھے ریڈ صرف چاہیے تو ریڈ سرچ ہو کے آگیا آپ نے کہا کہ چھتیس سائز چاہیے چھتیس سائز آپ کے سامنے آگیا تو اس طریقے سے یہ مدلب آپ آم ورائیٹی آف سرچنگ جو ہے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں تو یہ سرچنگ کے حوالے سے اسی طرح یہ انوینٹری سرچنگ ہے اس کے بعد یہاں بھی آپ جب سیلز کے اوپر آتے ہیں تو یہاں سیلز کے اوپر آپ بار کوڈ جب سکین کرتے ہیں تو آرٹومیٹیکلی وہ فار ایجامبل ہم نے کوئی یہی والا بار کوڈ انٹر کیا تو وہ مدلب آپ کے سامنے وہی پروڈکٹ پک ہو کے آپ کے کارٹ کے اندر آگئی اور آپ کا بلنگ کا کام شروع ہو گیا تو کنٹرول ایس کیا جسے ہم سیو کرتے ہیں کنٹرول ایس کے ساتھ آپ کے سامنے اماؤنڈ آگئی کسٹمبر ہی ون تھاؤزن بے کیا کنٹرول ایس کیا بکایا آپ کو چار سو ایک روپے دینے کنٹرول ایس کرنے کے ساتھ آپ کی یہ بل کمپلیٹ ہو گئی اور آپ کے سامنے آپ کی انوائس پرنٹ ہو کے سامنے آجاتی ہے جو انوائس کے بھی ملٹیپل طریقے ہیں آپ اپنی اے فور سائز کا اے فائف سائز کا تھرمل پرنٹر سے جس طریقے سے آپ پرنٹ کرنا چاہیں یہ سافٹر کمپیٹی بل ہے اس کے ساتھ اس حالے سے ایک اور چیز جو بڑا ایک کامن کسٹن ہوتا ہے کہ ہم بار بار ایک ہی سائز کے کامن ایک آرڈیکل نمبر کا ڈیٹا کیوں انٹر کریں فار ایک جمبل ہم یہاں پہ ایک اور چیز سرچ کرتے ہیں باٹا کا سرچ کرتے ہیں باٹا یہاں پہ آپ کے پاس آل کریں اور باٹا کا یہاں پہ آئے گا یہ والا تو یہ باٹا باٹا کی جتنی ڈیٹیلز ہیں ہمارے سامنے آگئیں اور اس میں ہم نے سرچ کیا سوری یہ ٹائپ کو بھی ہم نے آل کرنا ہے تو اس کے بعد باٹا کا سارا ڈیٹا یہاں پہ آ جائے گا در وائز یہ پن ہو کے آپ کو پتا چلے گا کون سا آپ نے اس وقت فلٹر اپلائے کیا ہوا ہے سو یہاں پہ اس وقت صرف اے کی پن آ رہا ہے وہ ہے کٹیگری کے اوپر تو یہ باٹا کا اب یہاں پہ میں نے کہا 151-6467 اب یہاں پہ ایک ہی آرٹیکل ہے جو کہ ڈیفرنٹ اب ایک اور کٹیگری اس کے اندر آ گئی کوئی ایک اور پروڈکٹ آ گئی جس میں صرف اس کا سائز ڈیفرنٹ ہے باقی ساری ڈیٹیلز ہیں تو بجائے کہ میں یہاں پہ ایڈ کروں اور ساری ڈیٹیل اگین میں یہاں پہ آپ نے جس اس پروڈکٹ کو سلیک کیا دپلیکٹ کو پر پریس کیا آپ کے سامنے ساری چیزیں وہی آئیں گی اور آپ اسی طریقے سے جس طرح یہاں پہ ہے یہ آپ نے کلک کیا دپلیکٹ کے اوپر اور آپ کے سامنے آیا اور آپ نے کہا کہ یہ سیون کی جگہ پہ گیا رہا ہے سیمپل سیویس کیا آپ کے سامنے ہو گیا رہا کی ساری ڈیٹیلز سیم ٹو سیم آپ سامنے جائے گی تو اس طریقے سے آپ اپنے پروڈکٹس کو اگر ڈپلیکٹ بھی کرنا چاہے دیں تو اس کا بڑا ایزی سوے ہے جس میں آپ کو کچھ بھی محنت نہیں کرنی پڑی سوائے ایک تفاہ آپ نے انٹر کیا اس کے بعد ڈپلیکٹ کرتے جائیں تو اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور آپ کا ڈیٹا اسی طریقے سے مینج ہوتا ہے اور آپ کو بتا چلتا ہے کہ ہر سائز کے اندر کتنی قوانٹی کتنی چیزوں کی پڑی ہوئی ہے تو اس طریقے سے بڑا یہ ایزی سا کام ہوتا ہے اور اوورال پونٹیٹی آپ کو نیچے جہاں میں نظر آ رہی ہے کہ اس آرٹیکل کے ٹوٹل جو آپ کے پاس آئیٹمز آ رہے ہیں وہ سولہ آ رہا ہے تو اس طریقے سے مطلب ساری چیزیں مینے ہوئی ہوتی ہیں سو یہ آہ بسکلی شوس کے حوالے سے آہ جو ایک چھوٹا سا ڈیمن تھا شکریہ شکریہ